اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک این ویڈر سب تو دوستو کرپٹو کی دنیا میں اتار چراؤ کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے لیکن بعض اوقات کسی بھی کوئن میں بے وجہ کا بوسٹ اور بے وجہ کا ڈاؤن فال کا شکار ہو جانا ہمیشہ آپ کو سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں شیوائنو کوئن اور گالا کوئن کو لے کر کے پرائز پریڈکشن جو ریسنٹلی ہمیں اچانک سے بوسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی ریزن کے بارے میں ہم مکمل ڈسکس کرنے والے ہیں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ اگر آپ اس دونوں کوئنز میں ان موجودہ حالات میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم فریم کیا آپ کو چوز کرنا چاہیے ساتھ آپ کو مزید اگاہی دیں گے کہ کونسی ایسی نیوز ہمیں محصول ہوئی ہے شیوائنو کو لے کر کے جس کی وجہ سے پہلے حصے میں جب مارکٹ میں پنٹالیس سو ڈالر کا اضافہ ہوتا ہے تو شیوائنو جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے لائٹلی موف ہوتا دکھائی نہیں دیتا لیکن اچانک سے ایک نیوز مارکٹ میں آتی ہے اور وہ ایک دم سے بوسٹ کر جاتا ہے اب ہم نے آپ کو بتانا کیا ہے یہ آپ کو نیوز کے پیچ پر لے جا کر کے بتائیں گے کہ کیا یہ بوسٹ آرزی ہے اور اگر یہ بوسٹ آیا ہے ان دونوں کوئنز میں تو اس کی اصل ریزن کیا ہوگی اور اگر آپ نے ان دونوں کوئنز میں اینٹری لے کر کے فائدہ بھی لینا ہے اور ایکزٹ بھی لینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے آپ کا یہ جان پانا کہ ان دونوں کوئنز میں اینٹری لینے کے لیے کونسا ٹائم فریم سپرب ہوگا تو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں ان کوئنز کی نیوز اور ریویوز کی طرف سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھروقت ملتا رہے تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دینا ہے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ بعض اوقات آج کل یوٹیوب کے اوپر بے خد ٹرافک ہونے کی وجہ سے نوٹیفکیشن مس ہو جاتے ہیں لیکن ہماری تو پہل تین بجے کی اور شام ساڑھے آٹھ کی ویڈیو اگر ان کا نوٹیفکیشن آپ کو نہ ملے تو آپ نے المکہ ٹیک اینڈ بزنس سبس سرچ کر کے ہماری اگزیکلی الحمدللہ اپنے ٹائم کے اوپر اپلوڈ ہنیلی ویڈیو کو جا کر کے آپ دیکھ کر اسی وقت اپنا نولیج مکمل کر سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں لیٹس انفرومیشن سے جڑی ہر خبر کو فوری طور پہ اپنے دماغ کے لیے یوز اور آنے والے وقتوں میں اس کے صحیح استعمال کے لیے ضروری ہے کہ آپ المکہ ٹیک اینڈ بزنس آپ کو ریسرچ کر لیں تو ابھی نہ دیر کے بڑھتے ہیں سکرین کی طرف دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں شیبہ اینو کوائن کے بارے میں جو ہمیں آج اچانک سے بوسٹ ہوتا دکھائی دیا 402945 کا اس نے ہائی لگا دیا اور اب تھوڑا سا ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دے رہا ہے اوورال اس کے اندر 20% تک کا ابھی ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ کچھ دیر پہلے 25 سے 27% کا یہ ہائی لگا چکا تھا 402736 میں اب یہ آپ چاہیں تو آپ بائک کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں ایک خاصا ٹائم فریم جو آپ کے لئے بہتر ہوگا نیکس ٹریٹ لینے کے لئے کیونکہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا مارکٹ میں شیبہ انو کی اس وقت کی جو پرائز ہے جو ہائی ہوئی ہے کیا وہ آرٹی ویشل ہے تو دوستو اس کا تذکرہ میں آپ کو اس نیوز پر لے جا کر کے کرنے والا ہوں جس سے آپ کو کمپلیٹلی اندازہ ہو جائے گا کہ شیبہ انو کی یہ جو پرائز اچانک بوشٹ کی ہے اس کا تعلق بٹکوائن کے پرائز سے بلکل نہیں ہے کیونکہ مارکٹ شیبہ انو کی جو تھی وہ اس وقت ہائٹ نہیں پکڑ سکی جب بی ٹی سی نے ہائٹ پکڑی یعنی کہ اگر بات کریں ہم پچھلے دو دنوں کی تو تقریباً تمام جو ہنڈرڈ سٹیبل کوئنز ہیں ان میں ہمیں ایک دم سے بوشٹ آتا دکھائی دیا کیونکہ بی ٹی سی نے بوشٹ مارا پانچ ہزار ڈالر کا لیکن شیبہ انو ہمیں اپنی جگہ سے تس سے مس ہوتا دکھائی نہیں دیا لیکن اس نیوز کو جان لینے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مارکٹ میں جو اس وقت تک کا جو ٹوٹلی مارکٹ نے ایک دم سے جو بولیش ہو چکی ہے شیبہ انو کی اس کی ریزن کیا بنی کیونکہ مارکٹ کو اس وقت ہائٹ پکڑے تقریباً اٹھارہ انیس گھنٹے ہو چکے ہیں اور اٹھارہ انیس گھنٹے پہلے کی ہی یہ نیوز ہے کہ شیبہ انو ویلز کنٹرول 26% of total supply of token here how it might be bullish تو دوستو وہی ہوا کہ انیس گھنٹے پہلے یہ خبر مارکٹ میں آتی ہے کہ جو بگ ویلز ہیں انہوں نے مارکٹ کا جو کنٹرول ہے وہ 26% تک جو اس کی ٹوٹل سپلائی ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو ظاہری بات ہے جب جب بھی بگ ویلز اس کے اندر اپنی انویسمنٹ کرتی ہیں تو شیبہ انو لازم بوسٹ کرتا ہے تو یہ اوورال ٹائم ٹریور کے مطابق اگر اس کا ہم گیننگ پوائنٹ دیکھیں تو یہ 7.5 تک اس وقت اپنی جو ڈیلی پیک ہے اس کو بگڑ چکا ہے لیکن یہ ڈاؤن ٹرینڈ کا بھی شکار ہو سکتا ہے کیونکہ جب ویلز اپنا پیسہ مارکٹ میں پھینکتے ہیں خاص کر کے شیبہ انو کے تو پیچھے ہی پڑ چکے ہیں جو بگ ویلز ہیں اور جب بھی یہ اپنا پیسہ یہاں سے ویڈرول کرتے ہیں لوگوں کا پیسہ لگوا کر تو لوگوں کو لوز ہوتا ہے تو دوستو اب اس ویڈیو سے میں آپ کو کیا فائدہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شیبہ انو میں پہلے سے انٹری لے رکھی ہے مثل مان لیں فور زیرو ایٹین میں فور زیرو نائنٹ میں بھی میں نے آپ کو کوئی تقریباً پانچ ویڈیو بنا کر دی تھی کہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں لونگ ٹرم کے لیے تو اگر آپ نے پہلے سے انٹری لے رکھی ہے فور زیرو ٹوئنٹی کی تو آپ یقیناً آج پروفٹ میں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیبہ انو یہاں سے اور مزید ہائٹ پکڑ سکتا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ نیوز مکمل آپ کو ٹویٹ جو ہے پڑھانا چاہتا ہوں کہ فولویگ در ریکووری آلٹ کوئن مارکٹ شیبہ انو اور ایکسپرینس ایک سڈن پرائز انکریز شیبہ انو گیننگ 7.5% ایٹس ڈیلی پیک وائل ریٹیل ٹریڈر آر بائن انٹو ایسٹ ڈیلی پیکنٹرول 26% آر فیسنگ 100 ملین ورث آف پروفٹ یعنیٰ کہ 100 ملین ورث آف پروفٹ کا جس وقت کنٹرول ہے وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بگ ویلز کے ہاتھ میں ہیں تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس میں انٹری کیسے لینی چاہیے کیونکہ یہ ابھی بھی کسی وقت بھی ڈاؤن فال کا اگر شکار ہو جاتا ہے لیٹس بوز ہم نے کیونکہ ڈاؤن فال کو دیکھنا ہے پرائز جب اب ہوتی ہے وہ کس کو بری لگتی ہے کسی کو بھی نہیں بری کب کسی بھی شخص کو پرائز کسی کی گرتی ہوئی لگتی ہے اس کی رینگیہ ہوتی ہے جب وہ بندہ لوس میں ہوتا ہے تو دوستو آپ نے اگر لوس سے بچنا ہے تو میں آپ کو ایک ٹائم فریم آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اب بڑھتے ہیں جلدی سے اس ٹائم فریم کی طرف تاکہ آپ آسانی سے شیبہ انو کے اندر انٹری لے سکیں تو دوستو آپ کے سامنے میں نے ون منٹ کا شیبہ انو کا چارٹ اوپن کرتیا ہے اور اگر ہم اس کی آج کی پرائز کا کمپیریزن کریں ایک ماہ پہلے کی قیمت سے تو یعنی کہ ہم آج اگزیکٹلی دوہزار بائیس سال جب شروع ہوا اس کی قیمت پر پہنچ چکے ہیں فورزیرو ٹوینٹی نائن پہ اس وقت یہ ہمیں بائی کرنے کا ایویلیبل تھا اچانک سے یہ تھرٹی ٹو کا ہائی لگا کر مسلسل انتیس دن سے ڈاؤن فال کا شکار ہے لیکن آج اس نے اپنے اندر ریکاوری کی گئے تو اگر آپ شیبہ انو میں مزید انٹری لینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آپ اس ویلز کے مارکٹ میں حملہ کر دینے کے باوجود فور سیرو ٹوینٹی فائیف میں انٹری لے کر کے شیبہ انو برن کا فائدہ لے سکتے ہیں یاد رکھے گا میری تمام ویڈیو کا مقصد آپ کو چک کرنا کرنا ہوتا ہے کہ چودہ فروری کے برن میں اگر اس کی قیمت میں زیادہ سے زیادہ جس کا ابھی تک ہمیں نیوز کے اکارڈنگ پتا چل رہا ہے بوسٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو فور زیرو فورٹی کا بوسٹ ہمیں میکسیمم دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس کے اکارڈنگ آپ اس میں زیادہ انٹری مت لیں یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس میں پچاس ڈالر سے انٹری لیں اور آپ شیبہ انو سے فائدہ لے سکتے ہیں فور زیرو ٹوئنٹی فائف میں انٹری لے کر کے کیونکہ ابھی بھی ویلز کیا کنٹرول حاصل ہو جانے کے باوجود بھی شیبہ انو کے اوپر ہمیں اس کے اندر اس طرح کا چام نہیں مل رہا لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں کہ فور زیرو ٹوئنٹی سے ڈائریکٹ یہ کوائن آپ کو فور زیرو ٹوئنٹی نائن پہ دیکھنے کو ملا تو تو مثال کے طور پہ اگر آپ انٹری لینا چاہتے ہیں تو پلیس میرے بتائے ہوئے ٹائم فریم کو فالو کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ پہلے اپنا ذہن لڑائیے گا اور لیمٹ سے اگر آپ کام لیتے ہیں پچاس ڈالر کے ساتھ اگر آپ کام لیتے ہیں تو آپ شیبہ انو میں صرف دو چار دن یا ایک ہفتے کے اندر اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اب بینہ دیر کے بڑھتے ہیں گالا کوئن کی طرف دوستو لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں گالا کوئن کے پرائس پریڈکشن کو لے کر کے اگر پوجیکٹ کی بات کریں تو میٹا ورس کا یہ پروجیکٹ ہے اور بڑی مدت سے میٹا ورس لور اس کوئن کو بائی کر کے مسلسل گالا کے اندر بوسٹ آنے کا ویٹ کر رہے تھے لیکن ابھی بھی اس میں از خود اگر ہم بات کریں تو کوئی بوسٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا اس وقت اگر پرائس کی بات کریں تو انتیس سینٹ سے سینٹس سینٹ کا یہ جو بوسٹ ہمیں اچانک دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی مین ریزن صرف بی ٹی سی کے پرائس کا انکریز کر جانا ہے دن ادروائز مارکٹ میں گالا کو لے کر کوئی ایسی نیوز موجود نہیں ہے آپ دیکھ سکرین پر کہ چودہ پرسنٹ کا یہ ہائی لگا چکا ہے آل ٹائم ہائی کی بات کریں تو دوستو آل ٹائم ہائی اس کا آپ کے سامنے بھی کچھ دیر میں شو ہو جائے سینٹ میں اسے بائی کیا تھا تو تقریباً یہ کسی بھی وقت آپ کا لوس ریکاور کر سکتا ہے تو دوستو رہی بات انٹری لینے کی گالا کو لے کر تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں ابھی بھی دوبارہ سے 20 یا 25 سینٹ میں انٹری لے سکتے ہیں لیمٹ لگا کر اور اننگ کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں لیکن کافی آنے والے وقت کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ ایک دم سے یہ آپ کو اس لیول کا پروفٹ نہیں دے سکتا جس طرح میٹا ورس کے آپ کو زیادہ تر کوئنز نے فائدہ دیا اب بات کر لیتے ہیں اس کے لاسٹ ون منت کے چارٹ کی دوستو تو میں نے آپ کے سامنے اس کا ون یئر کا فیلال چارٹ اوبن کا رکھا ہے جب اس کی مارکٹ میں انٹری ہوتی ہے تو یہ زیرو ون سے مارکٹ کے اندر انٹری لیتا ہے اور ریکاوری کرتا ہے نو ڈاؤٹ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے اور میٹا ورس کا لوگو لگ جانے کی وجہ سے یہ اپنے آپ میں ایٹی سنٹ کا ہائی لگا دیتا ہے تھری منت میں اور اس کے بعد اگر ہم ون منت کی بات کریں تو یہ پینتیس سنٹ پہ اگزیکٹلی اسی طرح ہی ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتا ہے جیسے مانا اور سنٹ مارکٹ میں ایک ایک ڈالر سے آئے ہائی لگایا کسی نے پانچ ڈالر کا کسی نے آٹ ڈالر کا اور وہ بعد میں چلے گئے دو اور تین ڈالر کے قریب اگزیکٹلی کیونکہ گالا بھی اسی طرح پھل پھول نہیں سکا تھا تو اس کی اکارڈن ٹو دا ایٹی سنٹ یہ گرہ پینتیس سے تین سنٹ کے اوپر اور بعض اوقات پچیس سنٹ تک بھی گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائس پریڈکشن وائز یہ کسی بھی وقت آپ کو دو سے تین ڈالر کا ہائی لگاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اگر یہاں سے مارکٹ بوسٹ پکڑتی ہے کیونکہ مارکٹ ابھی ہمیں بیالیس ازار پوائنٹ سو ترتالیس ازار کے قریب ورک کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہاں سے مارکٹ اگر پنتالیس ازار چیالیس ازار پر جاتی ہے تو گالہ آپ کو اچھا پروفٹ دے سکتا ہے لیکن فالو کیجئے گا وہ ٹائم فریم جو میں آپ کو بتا چکا ہوں تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ ٹائم فریم کو اگزیکٹی فالو خود نہیں کر سکتے تو لیمٹ لگائیں اور وہی لیمٹ کی ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے انڈ پہ آپ کو آئی ٹائم کے ضرور مل جائے گی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کوئن کو مس کرتے ہیں تو آپ بے وکوفی کریں گے کیونکہ اس کوئن میں زیادہ نہیں کیونکہ اب یہ صرف اور صرف سینٹ میں آپ کو ایویلیبل ہے تو گالہ جیسا کوئن آپ کے پورٹ فولیو میں کچھ نہیں کچھ نہیں بیس ڈالر کا آپ کے اکانٹ میں ہونا ضروری ہے ہمیشہ میں اماؤنٹ اپنے ویور کو ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں تاکہ کسی کی بھی ذاتی جو انویسمنٹ ہے وہ کسی بھی کوئن کو لے کر کے سرک نہ ہو تو رینک بائیس اگر میں نے ہمیشہ آپ سے ہنڈرڈ سیول کوئن شیئر کی ہیں تو ان میں سے ہی یہ کوئن ہے یعنی کہ فورٹی ایٹ آپ اس کا رینک دیکھ سکتے ہیں یہ کوئن آپ کو مارکٹ بوسٹ کرنے پہ اچھا پروفٹ دے سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 37 سنٹ پہ آپ انٹری نہ لیں تھوڑا سا اسے ڈاؤن کر کے آپ لیمٹ لگا کر پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکچن میں ضرور لکھے گا نیکسٹ آپ کے لیے ایسا ہی کونٹینٹ میں لے کر آتا رہوں ہماری ہونسل افضائی کے لیے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے دیتے نہیں اجازت چاہتا ہوں اولی ویڈیو تک اللہ حافظ